اسلام علیکم پروین کچن میں ویلکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ خیریہ سے ہوں چلیں پروین کچن میں میں ایک بار پھیرا حاضر ہو گئی ہوں ایک نئی ریسٹی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور تباہیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو میرے تو جی چلیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں دیسی کھانا چکن ویٹ ماش دال ٹھیک ہے چکن اور ماش کی دال کے ساتھ کو چکن میں بنانگی یہ میں نے چکل لیا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے ادرک لہزن ثابت دیا ہے موٹا موٹا بنسل میں اسے کوک لوں گی اس میں ہم پیسہ ہوا نہیں ڈالیں گے جی تو یہ میں نے کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں جی میں نے اسے کوٹ لیا ہے اور اب اسے میں بنانے شروع کرتی ہوں سب سے پہلے میں چولا جلاؤں گی چولا جلا دیا ہے میں نے جی اب میں اس میں آئل لال رہی ہوں میں تقریباً کیونک کورٹر کا آئل ہے بہت زیادہ آئل نہیں ہوتا اب اس میں میں نے داروں گی سب سے پہلے میں یہ اس میں پیچھا ہوا نہیں جاتے یہ موٹا موٹا جب میں آتا ہے نا یہ بہت مجھے گی بنتے ہیں یہ خرش دمانے کوٹ لیا تھا اسے اب دکت لائس 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 یہ میں نے لائیں بس ہلکا سے اسے سوٹر کروں گی اور پھر جو ہے میں اس میں چکن میں نے لی ہے تقریباً آدھا کیلو سے زیادہ کیے دس پیس دے لیا میں نے ایک ہے دو ایک وینکس دو براون اور یہ دکت لائس اب دکت لائس دکت لائس دکت لائس اب دکت لائس اب دکت لائس ایک پیاس کٹ لائس دکت لائس پیاس ہلکا براون پھر لے کر آئیں گے پھر ہم اور کچھ مسالیاں ایڈ کریں گے اس کے اندر اب دیکھیں یہ اس پوزشن میں آکے اب میں اس میں یہ ٹامٹر یہ جو میں 2 ٹامٹر لیے تھے چھوٹے 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 تپڑے کر لیا ہوں اور میں اس کو جو اس میں ڈال رہنگی ہوں لیے میں اب اس میں ڈوب ٹیمیٹر ڈال رہنگی ہوں اسے میں تھوڑا سا دور کر دوں گی یہ کی طاقہ ہے jak senator میں ڈیٹ اٹھا ہیں facts اور اس طرح ہماریں گے پڑھیں اس طریقے سے کر لیں گے اسے ہم تھوڑا سا چکن کو بھی گلانے کے لئے اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہم تقریبا 2 سے 3 ٹی بھی پانی ڈال دیا ہے اسے ہم تھوڑا سا اور کبر کر لیتے ہیں ٹیماٹر جو ہیں اور بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور چکن بھی ہماری اچھی دریگے سے گل جائیں گے چلیں جی اس کا اتنا نائم ہو گیا ہے اچھی طریقے سے گل گئی چکن بھی گل گئی اور ٹومیٹو بھی اچھی طریقے سے گل گئی اب اس میں جو ہے میں یہ مسارے ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون میں نے زیرا اور 1 ٹی سپون یہ لیا ہے ثابت دھنیا اس کو بھون لیا تھا اور موٹا موٹا پور لیا 1 ٹی سپون یہ کشمیری لائل میرچے اور 1 ٹی سپون یہ بس ہی تیز میرچ ہوتی ہے یہ میرچ یہ کٹی کرش میرچ ہے یہ نمک ہے 1 ٹی سپون ہے نمک بھی 1 ٹی سپون ہے 1 ٹی سپون ہے ہاپ ٹی سپون یہ ہے حلدی اور یہ میں سوڑی سس میں کلونجی بھی ڈال رہی ہوں اس سے ٹیسٹ پڑا چھا لیتا ہے اور ویسے بھی کلونجی کا پتہ ہے آپ کو اتنی فائدہ مند ہوتی ہے سوائے موت کے اس میں سب علاج ہے اگر آپ جس بیماری کا سوچ کر صبح نہار مو ایک چھٹکی کلونجی کھائیں اپنا لائف اسٹائل بنا لیں گے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے سنت رسول ہے موسیقی اب یہ جو ہے میں سارے مسائلیں اس میں ڈال لوں گی اور اسے میں کھوڑا دھنیں گی ون ٹی سپون کے قریب میں نے سکٹانی ڈالا ہوں اور میں اسے شریفے سے دھونوں موسیقی اچھا جو یہ دیکھیں میں نے ایک پیالی ڈال کو بھوکے رکھ دیا تھا پہلے آئے آدھے گھنٹہ پونے گھنٹہ گرم پانی میں اس کے بعد اس میں میں نے پانی ڈال کر اسے پکا دیا ہے اُبال لیا ہے اس میں میں نے دو سے تین ثابت لائے میں چاہ لیتی اور ایک چھٹکی ہلکی ڈال دیتی اب یہ ڈال چکی ہے ٹی بان 99% اب میں یہ مسائلہ بھون کر یہ ماشکی ڈال جو مین اس کا پار ہے وہ اس میں ڈال دیں گی یہ مسائلہ تقریبا ہون گیا ہے میرا اس میں دیکھیں اوئل چھوڑ دیا ہے دیکھ رہا آپ کو اور اب میں اس کو اس میں ڈال کر دم پہ دیں گی تھوڑی دے تاکہ یہ جو 98% 99% ہو patient تھ eight تھوڑی کچھ تھوڑی دیا اب میں اسے پھر کور کر دوں گی پانس سے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ سٹیم میں اچھی طریقے سے اور چلیں جی اب ہم دیکھتے یہ کس کنگی چل میں یہ دیکھیں اس کا فانگی سو گیا یہ کس کنگیاب کی مصادی ریلیتی جی بریگگھتے ب servi ME یہ کنگیاب کیم کونگیب کونگ کونگ ہمیں کم کر دیں گے یہ دو ریٹ میرچو تھوڑا سو مو ڈال دیں گے لیمن جوز 1.4 ڈی سپون گرم مسالہ پیسا اوپر سے اور سوکھی میری نیتھی ایسے بس ایک لیے ہمیں ہلکی اسی بس اوڈال کی اسے کور کر دیں گے اور چولا بند کر دیں گے ہو چکے ہیں یہ اس کو بند گیا دو منٹ کے بعد میں اسے دکھ دیں ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہو چکے ہیں دو منٹ ٹھیک اب میں اسے مکس کر لوں گی ضرور بنائیے گا ٹرائے کریے گا بہت ہی مزیدار سی دیسی کھانا دیسی ریسپی جس کی شکل دیکھ کر ہی دل چاہتا ہے گرم گرم پھول ہم بنائیں کھائیں چکن ناش دال امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ریسپی پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ژی وہ پھر جی